ہلو سو ایس کے لیکٹ ناس ورکم آپ کا صحابت ہے سو کیسے ہو آپ آس کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گا اچھے رہو گے دوستو یہ جو میرے پاس پی سی بی آئی ہے سائیڈ بائی سائیڈ فریج کی ہے مطلب جو بڑا ہوتا ہے اس میں ڈبل ڈور ہوتے ہیں سائیڈ سائیڈ اکھلتے ہیں تو دوستو اس میں کیا پروبلم ہے کسٹمر نے یعنی کہ میکینک ہوگا میرے لئے تو کسٹمر نہیں ہے کسٹمر تو فریجی دکھائے گا تو اس نے کیا ہوا اس نے کہا کہ جو فریجر کا لیمپ ہوتا ہے وہ بند ہے اب یہاں پہ فریجر لیمپ سائیڈ لیمپ رائٹ لیمپ یہاں پہ سب کا یہاں پہ کنیکشن دیئے گئے ہیں اب دوستو فائنڈ کیسے کریں گے کہ اس میں سے کون سے اس سیکسن میں کیا فالٹ ہے کہ اس پر اسے پروبلم آ رہی ہے تو دوستو اس نے کہا ہے باقی سارا کام صحیح کر رہا ہے فریجر کا لیمپ نہیں جالا ہم نے لیمپ کو چیک کروایا اس سے تو لیمپ ٹھیک تھا اس کے کنیکشن بھی ٹھیک تھے کنیکٹر ہوتے سب ٹھیک تھے لیکن اس میں پی سی بی میں کوئی ایشیو ہے جس وجہ سے پروبلم آ رہی ہے اب دوستو فائنڈ کیسے کریں گے کہ پی سی بی میں کہاں پہ فالٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے دو ہوتا ہے دوستو ہمارے لیمپ جو جلاتے ہیں یہ ہماری ریلے جلاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہماری ریلے لگی ہوئی ہیں یہ والی جو دیکھ رہے ہیں کالی کالی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ انگر کنیکشن ہے اور ادھر ہماری بارہ وولٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں ادھر کے سیکشن میں بارہ وولٹ آگئی ٹوٹل اور آگے طرف ہمارے کنیکشن ہے جو کہ ٹچ کرتے ہیں ایک تو ڈریکٹ ہوتا ہے تھا اور ایک کو ٹچ کرتے ہیں تو دوستو ہمیں یہاں پہ ایک ایسا ہوتا ہے لائیو اور فیز دینے کے لئے نیوٹرل اس میں ڈریکٹ رہتا ہے اور فیز دینے کے لئے ریلے سوچ کراتی ہے پہ لیکن دوستو ہماری جو فیز مطلب ہماری جو فریزر کا جو بلب ہے وہ اس میں سوچنگ کے لئے نہیں کر پا رہا ہے تو یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ تو ہماری سوچ ہے اور اوپر کی طرح بارہ وولٹ ہے یہاں پہ ایسا ایسا سوچ کرا رکھئے ریلے ایک اگر ریلے نے یہاں پہ سوچ کرا رکھی ہے تو فریزر کا جو بلب ہے وہ نہیں جل پا رہا ہے اب کسٹمر کا کہنا یہ ہے جو میکینک سے کہا اس نے مجھے ہی بتایا تو ہم اب فائنٹ کیسے کریں گے کہ بچ میں ریلے کون سی خراب ہے بینہ سرکٹ میں سے نکالے ہوئے اور ون بائی ون تو دوستو جدھر ریلے کے بارہ وولٹ کنیکشن ہے اس کو چھوڑ کر جو ہمارے پوائنٹ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک جنگے ان پہ ہمیں کنٹینوٹی موڈ پہ چیک کرنا ہوگا وہ کیسے اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا دماغ لگائیے تھوڑا دھیان دیجئے مجھے پتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں پر لیکن میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں میں نے مطلب ہم نے کلیر کر رکھا ہے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے ہماری بارہ وولٹ سیکشن ہوتا ہے یہ ہمارا بارہ وولٹ کا ٹھیک ہے یہاں مائکو کنٹرولر سے چھوٹے سے آئی سی سے آتا ہے اور بارہ وولٹ آجاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے جنہ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ایک طرف پٹی والا سرہ ہے ایک بینہ پٹی والا جدھر پٹی والا سرہ ہے دوستو آپ کو بارہ وولٹ پلس دینی ہے ایک طرف آپ کی مائنس یعنی پلس مائنس کو دینی ہے تو یہاں پہ ریلے کے یہ پیللل میں لگے ہیں یعنی کی ریلے کے دونوں پوائنٹ کی طرف ایک اک ڈائیوڈ لگے ہیں یہاں پہ ہماری آئی سی سے گئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ ریلے کی طرف ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ریلے ہیں اور ریلے کے ایک طرف سویچنگ ہے ایک طرف آپ کی دوستو ڈی سی ہے تو جیدر یہاں پہ جیسے یہ ڈی سی ہے اور یہاں پہ یہ سویچنگ ہوگئے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دو کی ڈی سی ہوگئے یہاں یہ سویچنگ ہوگئی اس طرح سے دی گئی ہے ایسے یہاں پہ ڈی سی اور یہاں سویچنگ تو دوستو ہمیں ڈی سی دے کے سویچنگ پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سویچ کر رہی بھی ہے یہ صرف دکھاوے میں سویچ ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ابھی یہاں پہ بارہ ووڈ دیں گے اور ملٹی میٹر کنٹیوٹی موڈ پہ رکھ کے ان پہ سولڈرنگ کر کے چیک کریں گے ون بائی ون تو دوستو کام شروع کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کیسے آپ کو کرنا ہے کی کنفرم یہ ہماری لیلے کا فالٹ ہے آئی سی کا فالٹ ہے یہ ہماری سپلائی کا فالٹ ہے تو دوستو جو دا آئی سی کا فالٹ اتنی جلدی اس میں نہیں آتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب ہماری جو ہماری دور بار بار بند ہوتا ہے کھلتا ہے بند ہوتا ہے کھلتا ہے تو ریلے سویچ آف چالو آن آف آن آف ہوتی ہے تو اس کے پرنٹ پرنٹ خراب ہو جانے کی بجے سے بھی سمشہ بن جاتی ہے کیونکہ دوستو سب سے زیادہ فریجر کا بلافی ایسا ہوتا ہے جو چالو بن چالو ہوتا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہوں دیکھیں یہاں پہ ہماری سویچنگ ہے دیکھیں اب یہ کنڈیشن میں آف ہے جب ہماری ریلے یہاں پہ بارہ وولٹ دے کر سویچ کر آئے گی اس کو ترنت یہاں پہ ہماری بیپ ساؤنڈ آئے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ملٹی میٹر میں دو وائر لگا لیتی ہیں ہم آپ کو آپ کا نورمل کلوز اور آپ کی کومن یعنی کیا اور نورمل اوپن مان لیتی دو ہی ہیں اس میں اوپن ہی کرے گا کلوز تو نہیں کرے گا اب دیکھیں دو ہی ہیں اس میں دو پن ہیں تو ہم نے ایک پہ لگا لیا کوئی سا کوئی سا پہ بھی لگا لیا جی ٹھیک ہے اب ہم ریلے کو سویچ کر آئیں گے کیسے اس میں بارہ وولٹ دیں گے بارہ وولٹ کا دھیان نہیں دوستو گلت تار نہیں لگانے جدھر پٹی والا سی رہا ہے ادھر پلس کا اور جدھر نورمل ہے وہ مائنس کا دیکھیں دیکھیں یہاں پہ ترنتی جیسے میں ریلے پہ تار لگا رہا رہا ہے کنٹیون ٹی آرہی ہے ٹھیک ہے اب آگلی والی کو چیک کر لیتے نیوٹل تو سب کا ڈریکٹ ہے دوسری لائن دوستو دیکھیں کومن یعنی سب ریلے کی ایک جو نورمل اوپن ہے وہ الگ ہے دوسری ریلے کو کرا دیکھتے ہیں دوسری ریلے پہ ریڈنگ آرہی ہے ہم جیسے ہی پہ ریلے اور ساتھ میں ریڈنگ آرہی تو ریڈنگ بھی ساتھ میں آنی چاہیے جیسے ہمیں یہاں پہ کر ریلے تو ہمیں یہاں پہ کومن تو سیم ہے سب ریلے کا تو نورمل اوپن جو ہے اس پہ چینج کرتے جا رہے ہیں تو تیسری ریلے چیک کرنے جا رہے ہیں اس کنیکشن وہ کام نہیں کریں اگلی چیک کر لیتے ہیں اگلی بھی تو خراب نہیں ہے ساید تو اگلی والی تو ہماری بلکل آلگ ہے کومن سے دیکھئے وہ ان سے دونوں پوائنٹ آلگ ہیں لیکن کچھ سب ریلے کے کومن ایک جنگ ہے پوائنٹ اگل اپنا نورمل اوپن آلگ ہوگا اور ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے پلس پر پلس ہی لگان ہے مائنس ہوگا آئی سی آپ جائے گی چیز خات دھیان نکھ اس پہ دونوں پوائنٹ پہ کنیکشن دیں گے یعنی جو ہمارے سوچ کراتی ہے اور ایک طرف سے بارہ والٹ آتی بارہ والٹ دیکھیں گے صحیح آپ کو بارہ والٹ دینے اس میں کم جات نہیں کرنے ہے کیونکہ جنہ ڈار ول لگا ہے سات میں اوڑ سکتا ہے تو دوستو دیکھیں ہم نے ہاں پہ سوچ کر دیکھ لی یہ بھی ٹھیک ہے اب جو نہیں چل لی تھی دوستو دریکٹ کر دوبارہ چیک کر دیکھ لی ہم آپ کو فائنڈ کر آتی ہیں اب دوستو چل کون سی نہیں تھی تیسے نمبر کی نہیں چل لی تھی ہم نے دیکھ دیکھ آواز تو کر رہی ہے اس کوئل تو کام کر رہی ہے لیکن دوستو سوچ نہیں کرا رہی جلدی سے کیا کریں گے دوستو اس ریلے کو باہر نکال لیں گے اور ہم آپ کو ریلے کو چیک کر دکھائیں گے فالٹ کلیر ہوتا ہے یہ کلیر دوستو اس میں لی لی لکھ رہا ہے فالٹ لکھا ہوا ہے یعنی فریزر لی لی لگائے دیکھیں یہ ٹوٹ بھی دیا اندر سے خراب بھی ہو چکی ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر فائنڈ کر لیا ہے فالٹ کا پتہ لگ گیا ہے میں بتایا ایک سیم ٹو سیم دیلے ایسی ہی دوسر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو سیم ریلے ہونے چاہیے اور ریٹنگ سیم ہونے چاہیے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جو ایمپیر اور وولٹ چاہیے دوستو ایمپیر کا کچھ پوائنٹ وں کوئیل ایک طرف آپ کی سویچنگ کرانے کے لئے ہوتی ہے جدھر سویچنگ ہے ملٹی میٹر کی پروب لگا دی دیکھیں ہم نے یعنی کس وولڈنگ کر دی اور جدھر کوئیل ہے ادھر ہم بارہ بڑھ دیکھتے ہم کوئی سرکیٹ میں لیکن پر سرکیٹ دوستو دیسے ہم پر ہمیں تار کو لگا رہا ہوں دیکھیں کنٹینوٹی آ رہی ہے اور سویچ بھی کر ریلے کام کر رہی ہے اگر ہماری یہ چلتی ہی نہیں تو ہم نہیں لگاتے اگر ٹک کرتی پر لیکن بیپ نہیں آتا تو ہم جب بھی نہیں لگاتے تو ہمارا یہ بیپ بھی کر رہی آن ہون پر اور ہماری کام بھی کر رہی ہے تو دوستو اسے ہمارا سے لگا دیں کوئی رکھت آنے والی اس میں نہیں ہے یہ اس کا سیمپل طریقہ ہے چیک کرنے سرکیٹ میں لگے لگے ایک چیز یہی یاد رکھنی ہے پلس پلس مائنس پر مائنس اس پتہ لگانے کا بہت سیمپل طریقہ بتایا میں نے یا تو جنر ڈائیوڈ یا سیمپل ڈائیوڈ آپ کو لگا ملے گا ریلے کی کوئیل کے پیل میں پیل کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ کے پوائنٹ کے ساتھ جوڑنا شریز کا مطلب ہوتا ایک وائر کے ساتھ کٹنگ کر مائک خراب ہو گئے تو آپ کے کسٹم جمع پڑ جائے گا آپ ہمارے سبسکرائبر ہو اور ہم نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو اس لئے ہم نے کو ریالٹی جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں بات دوستو کوئی نہیں بتائے گا چیک کر کر دیکھ گا نو بتائے گا کیسے نہیں آتی ہے تو یہاں پہ ہم اس چیک کر لیتے ہیں 12 دیکھ پلس 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 دوستو دیکھیں ترنت لگاتے ہی سویچ بھی کری اور ریڈنگ جائی تو دوستو ہمارا سرکیٹ بلکل بڑھیا ہو چکا ہے یہ ہی پروگرم دوستو ہم نے ریلے چینج کر دی ریلے کو لگانے کا طریقہ بتا دیا ریلے کو چیک کرنے کا ریلے کے پوئنٹ چیک کرنے کا ریلے کے پلس مائنس پر چیک کرنے کا اور سابدھانی کیا رکھنی وہ بتا دیا سابدھانی یہ ہی ہے 12 وولٹ آپ کو صحیح طریقے سے دینی ہے اور یہ دیکھ سکتے دوستو ہماری یہ circuit ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کوئی دکھ نہیں ہے ہماری کوئی دکھ آنے والی نہیں ہے کوئی پروگلم نہیں ہے اس سے لیٹر فریزر سے لیٹر یا ایسی پیسی بی کنڈیشنر ایر کنڈیشنر کچھ پیسی بی کی ویڈیو دیکھیں ہماری چینل پہ دیکھ سکتے ہو تو آئی آپ کو ویڈیو سے لائک کرنا دوستو چینل پہ نئے تو پلی چینل سبسکر کر لینا آج کے اتنے ہی جائن وندے مدرم دوستو آپ کا دن سبح مدرم